اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے سن 1909 سے جہاں پر ہمیں مکلسن نامک ایک خوجی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اپنی پچھلی گئی ہوئی ٹیم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہے جو اسٹ گرین لینڈ میں یہ ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں کہ گرین لینڈ اور ڈینمار کو کوئی بھی جھیل الگ نہیں کرتی دراصل امریکن کا یہ دعویٰ تھا کہ گرین لینڈ کو اور ڈینمار کو ایک جھیل الگ کرتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ گرین لینڈ کا ڈینمار کے سبی حصوں پر ادھیکار نہیں ہیں اور امریکہ انہیں حصوں پر اپنا کبجہ کرنا چاہتا ہے اس لیے پہلے یہاں پر ایک خوجی ٹیم کو بیجا گیا تھا لیکن وہ ٹیم واپس لوٹ کر نہیں آئی کیونکہ یہاں پر پورے سال تک برف جمعی رہتی ہے اور کچھ ہی مہینوں کے لیے یہاں پر برف پگلتی ہے جب یہاں پر آیا جا سکتا ہے اور اب مکلسن اپنی ٹیم کے ساتھ پچھلی ٹیم کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے وہ یہاں پر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اپنی پچھلی ٹیم کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور تب ہی ان میں سے ایک کی ڈیڈ وڈیو نہیں مل جاتی ہے اور اس کے پاس کچھ نوٹس ہوتے ہیں جس پر ایک پتھر سے بنی ہوئی جگہ کا جکر ہوتا ہے یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر کھوج کرتا اپنے ثبوت چھپا دیتے ہیں مکلسن اس طرف نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے ایک ساتھے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اس لیے اسے اپنے شپ پر واپس لوٹنا پڑتا ہے جہاں پر اس کے اور بھی ساتھی ہوتے ہیں اب جو اس کے ساتھ برفیلی ٹھنڈ میں باہر گیا تھا اس کے پیر کی انگلیوں کا خون جم جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی انگلیاں کٹنی پڑتی ہے اور سب چاہتے ہیں کہ انہیں واپس جانا چاہیے لیکن اس وقت پانی اور سمندر پوری طرح سے جمع ہوا ہے اس لیے انہیں یہاں پر کچھ اور مہینے رکنا ہوگا اور برف کے پگلنے کا انتجار کرنا ہوگا لیکن مکلسن واپس نہیں لوٹنا چاہتا اور وہ اس پتھر سے بنی ہوئی جگہ کے پاس جانا چاہتا ہے جہاں پر ثبوت ہو سکتے ہیں مکلسن اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ ہمیں بینہ ثبوت کے واپس نہیں جانا چاہیے نہیں تو امریکہ والے ہماری زمین پر قبضہ کر لیں گے لیکن کوئی بھی اپنی جان کا رسک نہیں لینا چاہتا کیونکہ ان سب کی فیملیز تھی اور یہ سب شادی شدہ تھے اور یہاں پر ایک لڑکا ایسا ہوتا ہے جس کا نام آئی ویل ہے لیکن یہ ایک خوجی نہیں تھا اور وہ انجن کو ریپیر کرتا ہے سب اس کو کہتے کہ تمہیں مکلسن کے ساتھ جانا چاہیے آئی ویل نے مکلسن کے بارے میں بہت سنا ہوتا ہے حالانکہ وہ خوجی نہیں ہے لیکن وہ آرمی میں سرو کر چکا ہے اس لیے وہ مکلسن کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے حالانکہ مکلسن کو پتا ہے کہ آئی ویل کو کوئی بھی نالج نہیں ہے لیکن اسے اپنے ساتھ ایک ساتھی چاہیے اور یہ دونوں کے دونوں دو سلیڈ لے کر جن کو ڈاگز کیستے ہیں یہاں سے اپنے سفر پر نکل پڑتے ہیں اور یہ دن کو سفر کرتے ہیں اور رات کو آرام مکلسن آئی ویل سے کافی کم بات کرتے تھے اور وہ زیادہ تر اپنے کام پر ہی دیان دیتے تھے اور ساتھ ہی وہ جہاں جہاں سے نکل رہے تھے ان سب کے ریکوڈ اور ڈیٹا اپنے پاس ہکٹھا کر رہے تھے اور کچھ دن ان کے ایسے ہی بھی جاتے ہیں کیونکہ راستہ بلکل سپاٹ اور سیدھا تھا اور ایک دن جب یہ لگاتار آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آئی ویل اپنے ڈاگ کی سلیٹ کی سپیڈ بڑھا دیتا ہے جس سے ایک ہانسہ ہو جاتا ہے اور اس کا سلیٹ ایک کھائی میں گر جاتا ہے جس وجہ سے اس کا جو لیڈ ڈاگ ہوتا ہے اس کی مرتیو ہو جاتی ہے حالانکہ آئی ویل کو بتایا گیا تھا کہ تمہیں کسی بھی ڈاگ سے لگاو نہیں کرنا کیونکہ ان کے ڈاگ ہمیشہ ایسے سفر پر مارے جاتے ہیں اور آئی ویل کو اس ڈاگ سے لگاو ہو گیا تھا اس لیے اسے بہت دکھ ہوتا ہے ساتھ ہی ان دونوں نے دو ہفتوں کا اپنا راشن بھی کھو دیا ہوتا ہے مکلسن کو اس بات سے بہت گصہ آتا ہے لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ آئی ویل کے علاوہ کوئی بھی اس کے ساتھ آنا نہیں چاہتا تھا اس لیے مکلسن کو آئی ویل کے ساتھ ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے یہ لگاتار سفر کرنے کے بعد ایک ندی تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہی آگے جاتے ہیں آئی ویل مکلسن سے پوچھتا ہے کہ آپ اتنا خطرنا کام کیوں کرتے ہیں جہاں آپ کو اکیلے اس طرح کے علاقوں میں رہنا پڑتا ہے اگر ہمیں یہاں پر کچھ ہو گیا تو ہمیں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ملے گا حالانکہ آئی ویل کو نہیں پتا کہ یہ ثابت کرنا کتنا جروری ہے کہ ڈینمارک اور گرین لینڈ کو کوئی بھی ندی الگ نہیں کرتی کیونکہ اگر یہ ثابت نہیں کر پائے تو امریکہ ان کے بہت سارے علاقوں پر اپنا قبضہ کر لے گا مکلسن آئی ویل کے سوال پر اسی سے سوال کرتا ہے کہ تم مکینک کا کام کیوں کرتے ہو آئی ویل مکلسن سے کہتا ہے کہ میں اس کام میں اچھا ہوں تو مکلسن بھی آئی ویل سے کہتا ہے کہ میں بھی اس کام میں اچھا ہوں اس لیے میں یہ کام کرتا ہوں اور مجھے اس کام کو کرنے میں مجھا آتا ہے ایک رات کو جب یہ بیٹھے ہوتے تو آئی ویل ایک فوٹو کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں جس کے بارے میں آئی ویل کو کچھ بھی نہیں پتا اور اس نے سب لڑکیوں کے اپنی امیجنیشن سے کچھ نہ کچھ نام رکھ دی ہوتے ہیں اور یہ فوٹو وہ مکلسن کو بھی دکھاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ ان میں سے کس لڑکی کو چنو گے کیپٹن مکلسن اسے بڑے دھیان سے دیکھتے ہیں اور اس میں سے ایک لڑکی کو چنتے اور کہتے ہیں کہ میں اس کا نام نایا رکھوں گا اور آئی ویل کہتا ہے کہ میں عشور سے پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ ساتھ رہے اور اس کے بعد یہ اپنا آگے کا سفر شروع کرتے ہیں اب دیرے دیرے وقت بیٹھتا ہے اور انہیں ایک مہینہ ہو جاتا ہے اور وقت بیٹھنے کے ساتھ ان کا سفر اور بھی جیادہ مشکل ہوتا جاتا ہے اور جس وجہ سے مکلسن کو بار بار بہت گصہ آتا ہے لیکن آئی ویل کا برتاو جیاؤں کاتیوں رہتا ہے ان کے بہت سارے ڈاکس بھی اب مارے جا چکے ہیں اور مرے ہوئے ڈاکس کو یہ دوسرے ڈاکس کا بوجن بنا دیتے ہیں حالانکہ یہ دونوں بہت تھک چکے ہیں لیکن لگاتاری اپنے آگے کے سفر پر بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس طرح سے انہیں چوراسی دن ہو جاتے ہیں اور آئی ویل کو اس بات کا اندازہ بلکل بھی نہیں ہے کہ ان دونوں کا سفر کہاں پر ختم ہوگا اس لیے وہ مکلسن سے کہتا ہے کہ کیا ہمیں واپس چلنا چاہیے کیونکہ ہمارا کھانا اب ختم ہو چکا ہے اور مکلسن کہتا ہے کہ ہم بیرا ثبوت کی واپس نہیں جا سکتے ہمیں اس پتھروں کی دیوار تک جسے کین کہا جاتا ہے جسے پچھلے خوجی کرتا انہیں بنایا تھا جہاں پر انہوں نے یہ ثبوت رکھا ہے کہ گرین لینڈ اور ڈین مارک دونوں ایک ہی ہے انہیں کوئی بھی جھیلیا نہ دی الگ نہیں کرتی اور ایک دن جب یہ بیٹھے ہوتے تو انہیں وہ پتھروں کی دیوار یعنی وہ کین دکھ جاتی ہے جہاں پر ثبوت ہیں جسے دیکھ کر یہ بہت خوش ہوتے ہیں یہ دوڑتے ہوئے اس تک جاتے ہیں اور اس کے اندر انہیں وہ نقشہ مل جاتا ہے جو پچھلے خوجی کرتا انہیں بنایا تھا ساتھ ہی انہیں ایک لیٹر بھی ملتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آگے تک ہم گئے تھے ان تک ہم نے دیکھا لیکن ہمیں وہاں پر کوئی بھی جیلیا نہ دی نہیں ملی جو ڈینمارک اور گرین لینڈ کو الگ کرتی ہو یہاں پر پچھلے خوجی کرتا انہیں کچھ کھانے کی چیزیں بھی رکھی ہوتی ہے اور یہ دونوں کے دونوں ثبوت پا کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں تک آنے کا ان کا جو مقصد تھا اب وہ پورا ہو چکا ہے کیونکہ پچھلے خوجی انہیں جو ان سے تین سال پہلے یہاں پر آئے تھے انہوں نے یہاں پر کین بنا کر ثبوت اس لیے چھوڑ دیئے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب وہ یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے کیونکہ اگر انہیں یہاں پر کوئی دھونڈنے کیلئے آئے تو وہ ان ثبوت تک پہنچ سکے اور اسے وہ ثبوت مل جائے حالانکہ ان کا کھانا ختم ہو چکا تھا لیکن اب انہیں یہاں پر کچھ کھانے کی چیزیں مل جاتی ہیں جنہیں کھانے کے بعد اب یہ واپس اپنے لوگوں کی طرف بڑھ چلتے ہیں لیکن انہیں اگست تک واپس پہنچنا ہوگا کیونکہ مکلسن نے اپنی ٹیم سے اپنی کریو سے کہا تھا کہ اگر ہم اگست تک واپس نہ لوٹیں تو تم یہاں سے چلے جانا اب یہ لگاتار اپنے سفر پر آگے بڑھتے چلے جاتے جہاں پر ان کے ڈاغ بھی کچھ مر جاتے ہیں اور ایک دن یہ ان کے ماس کے ٹکڑے کو کھاتے ہیں جس سے انہیں فوڈ پویزن ہو جاتا ہے لیکن ان کی قسمت اچھی ہوتی ہے کہ یہ بچ جاتے ہیں یہ اپنے سفر کو ایک بار پھر سے شروع کرتے ہیں رات کو ایک دن پڑاو ڈالتے ہیں جس کے بعد آئیور اگلی صبح شکار کے لیے برف میں نکل پڑتا ہے اور جب وہ کھالی ہاتھ واپس لوٹتا ہے تو اسے اپنے ڈاغ کے بھونکنے کی آواز آتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑھ ہے وہ بھاگتا ہوا اپنے کیمپ کے پاس پہنچتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ ایک برفیلا بھالو جو ان کے تین ڈوکس کو پہلے مار چکا ہے جو مکلسن پر حملہ کرتا ہے اور وہ اسے مارنے والا ہوتا ہے کہ آئیور اس پر دو گولی مارتا ہے جس سے اس بھالو کی مرتی ہو جاتی ہے لیکن اب مکلسن بھی اس کے ساتھ پانی میں گر چکا ہے اور تب ہی آئیور اسے کسی طرح سے پانی سے باہر نکالتا ہے اور وہیں پر اگلے دو دنوں تک مکلسن کے ساتھ رکتا ہے کیونکہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے اور کیپٹن مکلسن جب ٹھیک ہو جاتے تو وہ تیہ کرتے ہیں کہ یہ اپنا سلیڈ یہی پر چھوڑ کر آگے کا سفر تیہ کریں گے کیونکہ اتنے باری سلیڈ کو اب یہ کھیچ نہیں سکتے اب یہ دونوں کے دونوں پیدل ہی اپنا سفر تیہ کرتے ہیں ان کے سامنے ایک جمع ہوئی ندی آتی ہے اور جسے انہیں پار کرنا ہے پر اب کیپٹن مکلسن کو یقین ہو چکا ہے کہ یہ واپس نہیں پہنچ سکتے اس لیے یہ پتھروں سے وہاں پر ایک کین بناتے ہیں جہاں پر یہ اس نقشے کو جس نقشے کو یہ پیچھے والے کین سے لے کر آئے ہیں جسے وہاں پر رکھ کر یہ اپنے آگے کے سفر پر بڑھ چلتے ہیں اور یہ بہت مشکل سے اس جمع ہوئی ندی کو پار کرتے ہیں اور انہیں اب اپنے سفر پر پورے ایک سو چوراسی دن ہو چکے ہیں اب یہ لگاتار آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ تب ہی انہیں اپنے شپ کا ایک ٹاپ دیکھتا ہے جسے دیکھ کر یہ کافی خوش ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کو آواز لگاتے ہیں لیکن انہیں کوئی بھی جواب نہیں ملتا کیونکہ اب سب کے سب واپس جا چکے ہیں اور جس جہاز کا ٹاپ انہوں نے دیکھا تھا اور اسی کی لکڑی سے ان کے ساتھیوں نے ان کے لیے ایک کیبن بنائے ہوتا ہے اب یہ دونوں کے دونوں اس کیبن کے اندر چلے جاتے ہیں انہیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھی واپس لوٹ گئے لیکن یہاں پر مکلسن اپنی حمت نہیں ہارتا وہ آئیور سے کہتا ہے کہ ہمیں ڈونڈنے کے لیے کھوجی دستہ ضرور آئے گا ہمیں تھوڑا سبر رکھنا ہوگا تب ہی ڈین مارک میں مکلسن کے ان ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے جو واپس لوٹ چکے تھے جو وہاں سرکاری افسروں کے سامنے ہوتے ہیں وہ ان سے پوچھتے کہ تم ان دونوں کو وہاں پر چھوڑ کر کیوں آگے وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جہاں پروٹ چکا تھا اور ہمیں وہاں پر مچھلی پکڑنے والوں نے بچایا اگر ہم ان کے ساتھ واپس لوٹ کر نہیں آتے تو ہم سب کے سب وہاں مارے جاتے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک اور کھوجی دستے کو وہاں پر بھیجے جو مکلسن اور آئیور کو واپس لے آئے لیکن جو سینئر اردکاری ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کھوج میں پہلے بھی بہت لوگوں کی جان جا چکی ہے اور اس میں بہت سارا پیسہ خرچ ہو چکا ہے اور اب سرکار اس میں اور پیسہ اور رسک نہیں لے سکتی وہی مکلسن اور آئیور کو دکھایا جاتا ہے جنہیں اب یہاں پر پورے 242 دن ہو چکے ہیں مکلسن آئیور کو ہمیشہ کہتا ہے کہ دیکھنا ایک دن ہمیں ضرور یہاں پر کوئی نہ کوئی بچانے آئے گا یہاں پر ان کے لئے جو کیبن بنایا تھا جس میں ان کے کھانے کے لئے برپور چیزیں تھی اور ساتھ ہی انہوں نے گانا سننے کے لئے ایک ریکارڈر کو بھی ٹھیک کر لیا تھا اور اب ایک رات کو جب مکلسن سو رہا تھا کہ تب ہی اسے ایک سپنا آتا ہے جو پتھروں کا کین انہوں نے بنایا تھا جس کے اندر سارے ثبوت ہے اسے ایک برفیلہ بالو توڑ رہا ہوتا ہے اور اس نے سارے ثبوتوں کو خراب کر دیا ڈر کے بارے مکلسن نیند سے جاگ جاتا ہے اور وہ آئیور سے کہتا ہے کہ ہمیں ثبوتوں کو واپس لانا ہوگا وہاں پر ثبوت سرکشت نہیں ہے اور یہ سفر ان کا ایک مہینے کا ہونے والا تھا یہ کھانے کے سمان کو لے کر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کین تھا کین کے بہت سارے پتھر گرے ہوتے ہیں کیونکہ سچ میں کسی بالو نے اس پر حملہ کیا تھا کیونکہ اس میں انہوں نے کچھ کھانے کی چیزوں کو بھی چھوڑا تھا اور بھوکا بالو کھانے کی خوشبو کی وجہ سے پتھروں کو شاید گرارہ ہو اور مکلسن پوری طرح سے ڈر جاتا ہے لیکن جب وہ اندر دیکھتا ہے تو ثبوت چیوں کے چیوں ہوتے ہیں جنہیں پا کر اب یہ دونوں کی دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں آئیور مکلسن سے پوچھتا ہے کیا آپ کو کیسے پتا چلا ابھی مکلسن آئیور سے کہتا ہے کہ سپنوں کا ضرور کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے دراصل اپنی جگہ سے یہ دو سو میل دور آئے تھے اور اب انہیں واپس جلد سے جلد وہاں پر پہنچنا ہوگا حالانکہ اس جگہ سے نکلنے سے پہلے آئیور نے کہا تھا کہ ہمیں یہاں سے نکلنے سے پہلے یہاں پر کوئی ثبوت چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم دونوں زندہ ہیں لیکن کیپٹن مکلسن نے اس کی بات نہیں مانی اور کہا تھا کہ ہم بہت جلدی واپس لوٹ جائیں گے اور اب جب یہ واپس لوٹتے ہیں تو برخ پہلے ہی پگل چکی ہوتی ہے اور یہاں پر انہیں ڈونڈنے کے لیے ایک خوجی دستہ آیا تھا لیکن انہیں یہاں پر کوئی نہیں ملا جس کی وجہ سے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ دونوں کے دونوں مارے جا چکے ہیں اور جس کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں واپس لینے کے لیے یہاں پر کوئی نہیں آئے گا اور آئیور اس بات سے پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے ساتھ ہی میں مکلسن کو بھی گصہ آتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے یہاں پر کوئی نہ کوئی نوٹس چھوڑ کے جانا چاہیے تھا کیونکہ اب دیرے دیرے ان کا کھانا بھی اب پوری طرح سے ختم ہو رہا ہے اس لیے مکلسن کی یہاں پر دماغی حالت دیرے دیرے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اسے ہر طرف وہ لڑکی دکھتی ہے جسے آئیور نے اسے ایک فوٹو میں دکھایا تھا اور جس کا نام اس نے نایا رکھا تھا اور وہ نایا سے بات کرتا رہتا ہے اور اب انہیں یہاں پر پورے تین سال ہونے والے ہیں اور وہیں ہمیں ڈینمارک میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر مکلسن کا ایک دوست ہوتا ہے جس نے پہلے بھی ان کے لیے مدد بھیجوائی ہوتی ہے وہ ایک بار پھر اپنے سینئر ادھکاری کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ مکلسن اور آئیور دونوں کے دونوں زندہ ہیں کیونکہ جب انہیں ڈھوڑنے کے لیے مدد بھیجی گئی تھی تو انہیں اس کیبن کے اندر کھانے پینے کے جھوٹے برتن ملے تھے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دونوں کے دونوں زندہ ہیں اور ان کے پاس ثبوت ہیں اور ہمیں انہیں لینے کے لیے ایک بار پھر سے جانا چاہیے لیکن اس کی ریکویسٹ کو پوری طرح سے خارج کر دیا جاتا ہے وہیں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مکلسن اور آئیور دونوں کے دونوں پوری طرح سے تھک چکے ہیں اور ان دونوں کی امید اب پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے کیونکہ آج انہیں یہاں پر پورے تین سال بیٹ چکے ہیں اور کوئی بھی انہیں لینے کے لیے نہیں آیا اور ایک دن آئیور مکلسن سے کہتا ہے کہ میں نے اس پھوٹو والی لڑکی کو یعنی نایا کو اپنے سپنوں میں دیکھا جس پاس سے مکلسن کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور حملے میں وہ اس پر گولی بھی چلا دیتا ہے جس سے ان کی ایک گولی خراب ہو جاتی ہے جس سے اب ان کے پاس دو گولیوں میں سے اب ایک ہی گولی بچتی ہے حالانکہ آئیور کی طرف گولی جرور چلائی تھی لیکن وہ اس کے پاس سے گجر جاتی ہے اسے نہیں لگتی اب آئیور کیپٹن مکلسن کو سمجھاتا ہے اور یہ دونوں کے دونوں اپنے کیبن میں واپس چلے جاتے ہیں اور اگلی صبح ان کا کوئی دروازہ نوک کرتا ہے ان کو احساس ہوتا کہ باہر کوئی ہے اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ باہر جرور کوئی پر فیلہ بھالو ہے جو ان پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور انہیں مارنا چاہتا ہے یہ اپنی بندوق جس میں ایک ہی گولی ہے اسے لے کر تینات ہو جاتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں اور اس سے پہلے کہ یہ گولی چلاتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو انہیں واپس لینے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پانی کے شپ سے انہیں واپس لے جاتے ہیں اور ڈینمارک پہنچنے کے بعد یہ اپنے سارے ثبوت اس سینئر آفیسر کو دے دیتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ڈینمارک اور گرین لینڈ دونوں ایک ہی ہے انہیں کوئی بھی ندی یا کوئی بھی جیل الگ نہیں کرتی اور جس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ ان کے کسی بھی حصے پر قبضہ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے پاس ثبوت ہے یہ دونوں کے دونوں بہت فیموس ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے جو شاید ہی کوئی کر پاتا یہاں پر کیپٹن مکلسن سے وہ فوٹو والی لڑکی بھی ملنے آتی ہے جس کا نام اس نے نایا رکھا تھا دراصل کیپٹن مکلسن اسے پہلے سے جانتا تھا یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اور اس بارے میں آئیور کو کچھ بھی نہیں پتا تھا اور اب آئیور کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب اس نے کیپٹن مکلسن کو کہا تھا کہ نایا اس کے سپنوں میں آئی تھی تو کیوں انہوں نے اس پر گولی چلائی تھی اور کیوں وہ اپنا آپاکھو بیٹھے تھے اور ایک سال بعد مکلسن نایا سے شادی کر لیتے ہیں اور مکلسن اور آئیور جندگی بھر دونوں دوست بن کے رہتے ہیں اور آئیور نے دوبارہ اس پر فیلی جگہ پر جسے آٹک آ جاتا ہے وہاں پر دوبارہ کبھی بھی قدم نہیں رکھا اور انت میں ان دونوں کے اصلی فوٹو کو بھی دکھایا جاتا ہے جن سے ہمیں ان کے اصلی چہرے دکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ سچی کہانی جس کا نام ہے اگینسٹ دا آئیس وہ یہی پر ختم ہو جاتی ہے